اگر آپ ان شرطوں کو پورا کیے بغیر آپ شادی کر لیتے ہیں تو چاہے آپ نے شادی کہیں بھی کیوں نہ کی ہو چاہے آپ نے ارینج میریج کی ہو چاہے آپ نے آریس ماز میں کی ہو چاہے کوٹ میں ہی ریجسٹر کیوں نہ کرا دی ہو آپ کی شادی ماننے نہیں ہوتی ہے تو اب تک آپ نے جتنے بھی ویڈیو دیکھے ہیں ان سبھی ویڈیوز میں یہ بلکل یونک ویڈیو ہے کیونکہ آپ کو ایسے شرطوں کے بارے میں معلوم چلے گا جو ہندو ویواہ میں بہت آوشک مانے گئے ہیں جب ہمارا ہندو میریج ایکٹر نہیں بنا تھا اس کے پہلے ہمارے سماس میں ویواہ کو لے کر کسی بھی پرکار کوئی روک روک نہیں دے کسی بھی عمر میں کوئی بھی شادی کر لیتا تھا کوئی بھی پروز چاہے دو پتنیوں سے دو عورتوں سے شادی کر لے تین سے کر لے چار سے کر لے ایسی کوئی منعی نہیں تھی یعنی کی ویواہ کو لے کر کے کوئی پرتبند تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے لوگ بچپن میں شادی کر دیا کرتے تھے کوئی بہت زیادہ عمر میں ایک چھوٹی سی بچی جو کی دس سال کی ہے اس کی شادی پیتی سال کی بیکٹی کے ساتھ کر دی جاتی تھی تو اس طرح کی کافی سمسیائیں جب سماج میں ہونے لگی اس کے بعد سے ہندو میریج ایکٹ بنا اور پھر اس میں کچھ شرطیں تیہ کے گئے جو سب سے پہلا شرط ہے ہم ان کو پانچ شرطوں کے روپے جانتے ہیں جو سب سے پہلا شرط ہے کہ دونوں پکچکار یعنی لرکا اور لرکی کہ اگر پہلے سے شادی شدہ ہیں لرکا اور لرکی اگر پہلے سے شادی شدہ ہیں تو ان کے پارٹنر جیویت نہیں ہونے چاہیے یا طلاق شدہ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ تب ہی شادی کر سکتے ہیں کسی اور بیکٹی سے جب یا تو آپ ودوہ یا ودھور ہوں یا پھر آپ طلاق شدہ ہوں اور اس کے آپ کے پاس توپر ڈگری ہو دوسرا یا یدی آپ کی پہلی بار شادی ہو رہی ہو تو آپ کی ایج پوری ہو یعنی کہ لرکی کی ایج 18 سال اور لرکے کی 21 ورس پوری ہو چکی ہو تب ہی آپ شادی کر سکتے ہیں تیسرا چیز یہ ہے کہ یدی آپ شادی کرتے ہیں تو آپ ساپنڈا ریلیشنشپ کے اندر نہیں آتے ہو یعنی ایک ہی پینڈ کے ریلیشنشپ میں آپ نہیں آتے ہو اور چوتھا ہے کہ آپ کوئی پروہیبیٹیڈ ریلیشنشپ کے اندر نہیں آتے ہو ساپنڈا اور پروہیبیٹیڈ ریلیشنشپ کا مطلب ہوتا ہے پروہیبیٹیڈ ریلیشنشپ یعنی بلکل کلوز یعنی کہ بھائی بہن سوتیلا بھائی بہن ایسی کلوز ریلیشنشپ میں بلکل اس کو مانا جاتا ہے کہ اس میں شادی ہوئی نہیں سکتی ہے اور ساپنڈا ریلیشنشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی پینڈ میں یعنی کہ پانچ پیڈیو تک اگر آپ کا پینڈ ایک ہی ہے تو اس میں شادی نہیں ہو سکتی ہے حالانکہ اس میں ایکسیپسن ہے ایکسیپسن ہے اگر ایسے کوئی جن جاتی ہے سمو جہاں پر اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں یہ شرط لاغو نہیں ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا یہ چوتھا کنڈیشن اور سب سے لاسٹ کنڈیشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دھی آپ ہندو بیواہ کو پرفارم کر رہے ہوں گے تو اس میں ساتھ پیرے اگنی کے سمکھ لیے گئے ہوں اور اس کو کسی پروہیت میں اس شادی کو سمپن کر آیا ہو یہ آخری کنڈیشن ہے تو یہ تھا ویواہ کے شرطیں اگر آپ ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے شادی کرتے ہیں چاہے آپ arrange marriage کریں یا کسی registered ریس مات سے کریں یا پھر اپنی شادی کو registered کرالے کوٹ سے ان سبھی ہی پرستیتیوں میں یہ شادی ماننے ہوگی اگر آپ نے ان شرطوں کو غائلٹ نہیں کیا ہوگا یا دی آپ ہمارے مادھیم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے helpline number پہ ڈبل ایٹ ڈبل ڈیرو ٹیپل فور ٹھول فائی پہ منڈے ٹو سٹرڈے ٹین ایم ٹو سکس پی ایم کال کریں ہمارے پرستیدیوں سے بات کریں وہ آپ کی پوری بات سنیں گے اور پھر اگر آپ booking کرانا چاہے تو booking کر آ سکتے ہیں اور بہت آرام سے شادی کر سکتے ہیں بار بار